اللہ اکبر اللہ اکبر اگر کوئی ہمارا پاکستانی باہر کسی ملک میں جاتا ہے تو وہاں جا کر پاکستان کا نام جو ہے بدنام ضرور کرتا ہے اس پاکستانی کے کام دیکھ کر باہر ملک میں تو ہم پاکستانیوں کو بھی شرم آ جاتی ہے جیہ ناظرین شہودی عرب مکہ سے کچھ پاکستانیوں کی ویڈیو سامنے آ گی ہیں جنہیں دیکھ کر ہم پاکستانیوں کو بھی شرم آ جاتی ہے سب سے پہلے یہ دیکھئے مکہ میں کسی نے افطاری کے لیے کھانے پینے کا اشرمان دیا تو پاکستانی بیوکوف ان پر کس طرح ٹوٹ پڑے یہ ملہجہ کرے اور اس کے بعد یہ دیکھیں جس طرح پاکستان میں مسجد کے باہر عورتیں تسبیح وغیرہ بیچ رہی ہوتی ہیں تو اسی طرح حرم شریف کے آگے بھی پاکستانی عورتیں کچھ بیچ رہی تھی تو ان کے ساتھ کیا ہوا یہ آپ دیکھئے اور اس شخص کو دیکھیں یہ پاکستانی ہے اور یہ حرم شریف میں سویا ہوا ہے اس کو تو سونے کی بھی تعمیز نہیں ہے اور اس کے بعد اس شخص کو دیکھیں یہ بھی پاکستانی ہے اس کا تعلق راول پنڈی سے ہے اور یہ شہودی عرم میں روزانہ اللہ پاک کے نام سے پیشے بٹورتا ہے اور اس کے بعد رات کو حرم شریف میں آ کر اس طرح سو جاتا ہے حرم شریف کے بعد اس بزر کو دیکھیں ان کا تعلق لاہور سے ہے اور یہ جب مسجد نوی میں پہنچا تو دیکھیں کس طرح یہ ناچنے لگیا ڈانش کرنے لگیا ان کو تو ذرا بھی شرم نہیں آ رہی یہ دیکھیں ایسے ڈانش کر رہا ہے جیسے کوئی شادی میں پہنچ گیا ہو دیکھیں تو صحیح ذرا بھی ان میں شرم نہیں ہے اور سب سے زیادہ افسوس کی بات یہ ہے یہ جو ان کے ساتھ ہیں ان کو ذرا بھی نہیں رکھتے کہ یہاں ڈانش کرنا سختی سے منع ہے کیونکہ آپ لوگوں کو اچھی طرح معلوم بھی ہے مدینہ منورہ وہ جگہ ہے جہاں تیز سانس لینا بھی گناہ ہے تو آپ لوگ ان کو دیکھیں یہ کس طرح ڈانش کر رہا ہے بس اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو حدیت دے آمین اس روم آمین